جواہم کی روک تھا میں ناکامی دس ایس ایچو سے جواب طلبی ایس ایچو لیاکت آباد بوعتل ایس پی مارڈر چون کو انکوائری کا حکم ناکس کارکتگی پر ایس ایچ را غالب مارکیٹ فیسر ٹاؤن گل بگ اور ایس ایچو ڈیفنس ایکو شوکاز نوٹس جاری ڈی ایجو آپریشنز افضال احمد نے ایس ایچو لہاری مستی گیٹ مصطف آباد اور ایس ایچو باگبان پورا سے بھی کارکتگی کا حساب طلب دیا غریب عوام کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا بجلی تین روپے 49 پیسے پی یونٹ مہنگی نیپرا نے منظوری دے دی اطلاق اکتوبر سے ہوگا نومیمبر اور دسمبر کے بیلو میں بھی اضافی وصولیاں ہوگی حکومت نے عوام پر 95 ارب روپے کا بوست ڈال دیا اضافات چوتھی سماحی ایجسمنٹ قیمت میں کیا گیا ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ مافیا نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے قیمت 300 روپے کلو سے اتجابوز کر گی لاہود سمیت ملک بھر میں ایل پی جی نایاب ایل پی جی ایسوسییشن کا حکومت تھی قیمتیں کٹرول کرنے کا مطالبہ دس سکتمبر کو ملک بیر ہرٹال کی قول دے گی یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا توفان چائے دسکٹ بچوں کے دودھ سمیت پچاس اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں چائے کے 900 گرام پیکٹ کی قیمت میں 100 روپے اضافہ نئی قیمت 1355 روپے مقرر خوشک دو 200 روپے مہنگا جیم، اچار، مایونیز، سرخ مرش کے دام بھی بڑھ گئی ڈالر پھر سے بے کابو انٹرونٹ میں قیمت 1 روپے 64 پیسے بڑھ گئی 1 ڈالر دو سو اکیس روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو تیس روپے تک پہنچ گیا ملکی اور غیر ملکی کرزوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا سلاب زدگان کی امداد اورینٹ کمپنی نے راشن کے ڈیڑھ لاکھ پیک تیار کر لیے گورنر پنجاب علیہ ورحمان کا اورینٹ کمپنی کا دورہ کہا کوئی حکومت یا ادارہ اتنی بڑی تباہی کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا گوھر اجاز کی الائی ایچ ایس کے اقدام کی تعریف الائی ایچ ایس خدمت کے مشن میں پیش پیش ایک ارب روپے کے فنڈ جمع کر لیے سلاب زدگان کو راشن پہنچا رہے ہیں گروپ لیڈر ایپٹما گوھر اجاز نے بتایا چھے لوگوں نے مل کر خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے نیوہ سبتال کے بعد چیلڈن اور سرورسیز سبتال میں بھی کھانا دینے کا اعلان آئیں سلاب زدگان کی مدد کریں سٹی نیوز نیٹورک کا امدادی کیمپ قائم مخیر حضرات کے جانب سے اتیاد کا سلسلہ جاری دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ بھی آگے بڑھئے آپ کا بیجا ہوا راشن گرم کپڑے کمبل خیمے اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے فوج کی مدد سے متاثرین تک پوری ذمہ داری کے ساتھ راوی کی بپری لہروں نے نوجوانوں کو زندہ نے اگل دیا دیس سالہ خیال محمد دریا میں نہاتے اترا تھا دریا کے موجو میں بہتا ہوا جھاڑیوں میں پھس گیا لوہیکین بیٹے کو زندہ سلامت دے کر خوشی سے نہال امدادی ٹیمیں کئی گھنٹے خیال محمد خوش میں لگی رہیں چیرمن پی اینڈی بورڈ عبداللہ خان سنبل کی زیرے صدارت اجلاس وزیرعالہ کی آبائی شہر گجرات میں دو سو اکڑ پس مال انڈسٹری لگانے کی منظوری چار ارب دس کروڑ روپے لاغت آئے گی انڈسٹری کے لیے پینتیس کروڑ مالیت کی زمین فرہ گوگی کے خلاف دس ایکر پلوٹ کی غیر قانونی الارٹمنٹ کی تحقیقات میں نیا موڑ انکوائری سپیشل ایکنومک زون آتھورٹی کو بھیجوانے کی سفارش تفتیشی ٹیم کے مطابق تحقیقات میں کسی سرکاری افسر کی غفلت ثابت نہیں ہوئی لاہور ہائی کوٹ نے مزار بی بی پاک داون کی تحزین و آرائش اور قبرص درستان کی تعمیر روک دی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے چار اپنی کمیٹی تشکیل کل ریپورٹ پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس نے متفرق درخواست پر سامان کی یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا گیا دن کا آغاز ملکی سلامتی کی دعاوں سے ہوا شہدہ کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش مزار اقبال پر چھ سبتمبر کی پروکار تقریب بی جی رینجلز میجر جنرل سید آصف نے مزار شہدہ پر پھول چڑھائے گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد شہباز قام بھی فاتحہ خانی کے لیے آئے آرمی میوزئیم میں صفحہ سالات کی جانب سے یادکاری شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی گھن شہدہ قبرستان میں میجر جنرل ریٹائر سکندر شامی و گیڈیر شیر افکن نے پھول چڑھائے جنہ ہال میں چھ سبتمبر کی تقریب کمیشنر لاہور آمیر جان نے پھچم کو شائع کی پوریس کے دستین سلامی بھی بچوں کے بین نے شاندار دھونے پیش کی پنجاب یونیورسٹی میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا سابق چیف جیسٹیس ہائی کورٹ کاسیم علی خان ایر وائز مارشل ریٹائر ساجد حبیب تاہیر علی جاوید پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید کی شرکت بیکن آو سکول وارٹن کیمپس میں یومی دفاع کی تقریب طلبہ نے ملی نگمے پیش کیے سٹی ڈیسٹر گورنمنٹ وائز ہائی سکول واسنپورہ میں بھی چھ سپتمبر کی تقریب کائنے کافت گیا گیا شہر کے ساتھ خستہ ہال سکولوں کی تعمیروں مرمت کا فیصلہ پانچ کروڑ پے کی گرانٹ منظور گورنمنٹ جی ایچ ایس ایس وحدت روڈ گورنمنٹ وائز ہائی سکول ورکی کے لیے فانڈ جاری گورنمنٹ گلز پرائیمری سکول جھگیا نورپور گورنمنٹ وائز سکول مادو لال حسین کی حالت جار بہتر بنائی جائے کی محکم ایکسائز موٹر برانچ کے ملازمین کا ایک اور فراد انجن کی سی سی ریجسٹریشن ڈیٹ تبدیل کرنے کا انکشاف ایکسائز ملازمین نے گاڑی مالکان کو فائدہ دلوا کر جی بین کرم کر لی ٹوکن ٹیکس ٹرانسفر کی فیصے کا مصولی پر خزانے کو نقصان ڈی ڈی ایکسائز نے انکواری کے لیے تین نکنی کمیٹی بنا دی ایف بی آر نے سیرون سٹار ٹریڈرز کے بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیئے اکاؤنٹس سے پچپن لاکھ اوپے ریکاپی الفلا بینک کی لالک جان برانچ میں اکاؤنٹس منجمت کر کے ریکاوری کی گئی ایڈیشنر کمیشنر مونیر چودری نے ٹیم کی قیادت کی ڈیلی ویجر نابینا ملازمین کا دھرنا جاری مظاہری نے ظہور الہی روڈ کو چیفک کے لیے بند کر دیا بلائنڈ لیور یونین کا کلب چوک پر بھی احتجاج چیفک بند ادھر بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکول ملازمین کا دھرنا بھی برقرار سیورڈ سکیچیک کے باہر بیٹھی ایک خاتون کی حالت بگڑ کے پولیس اور پوسیٹیوشن کی ناقص کارکردگی ہائی کورٹ سے ایک ہی دن میں سزائے موت کے چھے قیدی بری انسپیکٹر آصف اور اے ایس ای رانہ الیاس گیارہ سال بعد بری سیشن کورٹ کا فیصہ کلدم کرا دو رکنی بیچنے سزائے موت کے چار قیدیوں شکور حسن شہزاد نصر اللہ اور امیر نواز کو بھی پانچ سال بعد آزاد کر دیا دو ماہ سے چوراسی ایتھانوں کے چار سو پچاس ملزمان کے جعلان پیش نہیں ہوئے ملزمان کو عدالتوں میں پیش کرتے ہی تاریخ مل جاتی ہے ڈسٹرک پبلک پراسیکیوٹر آئی مشتاق برہم مراسلہ سی سی پیو کو بجوا دیا جیل سپریڈنٹ نے چھے سو چورانوے ملزمان کی پہرست ڈسٹرک پبلک پراسیکیوٹر کو بجوای تھی شادی کے لیے پینٹ کوڈ ٹھیک سلائی کیوں نہیں کیا شفیق تیلر اندرون ساندھا کے خلاف ایک لاکھ روپے ہر جانے کا دعوی دائر دلہا سلیم اختر کے وکیل اٹھائی سبتمبر کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا گیا میاں سلم اقبال وائس چیئرمن الڈی ایت آجونات سینئر سبائی وزیر کا الڈی ای ون وینڈو سہولت سینٹر کا دورہ دفاتر میں عملے کی حاضری چیک کی غیر حاضر افسران اور عملے کی فہرست طلب میاں سلم اقبال کی زیرے صدارت نئی پائیویٹ ہاؤسنگ سکین کی بھی منظور قائد نون لیگ میاں نواز شریف سے لندن میں ہینا پرویز بٹ کی ملاقات رکنے پنجاب اسمبلی نے سلاب کی صورتحال اور اقدامات کا بتایا ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا اسبتال برائے متعددی امراض لاہور انسیچیٹوٹ آ پبلک ہیلک سے منسلک ٹیچنگ ادارے کا درجہ بھی مل گیا ڈاکٹر زرفشان طاہر کی زیرے صدارت جائزہ اجلاس ڈاکٹر سوہیل احمد نے اسبتال کے معاملات اور ورکنگ پر بیفنگ دی حکومت کا مبینہ سیاسی دباؤ گیارہ ٹیچنگ ہسپتال مستقل سربراہ سے محروم نیو ہسپتال گنگا رام سرویسیز ہسپتال میں ایم ایس کا عہدہ خالی پی آئی سی جرنل جناہ ہسپتال لیڈی ایچیسن میا منشی ہسپتال کو بھی مستقل ایم ایس نہ ملا سید مٹھا کورٹ فاجہ سید ہسپتال بھی مستقل تائناتی کے منتظر ہیں سلاب زدگان کی امداد کا سلسلہ جاری یونیورسٹی آف ہیلپ سائنسیز کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس سلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک کروڑ روپے کی گرانٹ منظور ادھر ہال روڈ کی تاجے برادری نے سلاب زدگان کے لیے چار کروڑ تریپن لات پچاس ہزار روپے جمع کیے صدر بابر محمود نے امدادی سامان دھوانہ کیا دوسری جاری منون لیگی ایم پی اے رانا مشہود نے گلچہ راوی میں سلاب متاسکین کے لیے امدادی کیمپ قائم کر دیا ڈی جی انٹی کرپشن رائے منظور ناصر کا تبادہ رائے منظور ناصر سیکرٹری محکمہ آپاشی تائنات ہوئے کیپٹن ریٹائٹ اسداللہ خان کو ڈی جی انٹی کرپشن کا اضافی چارج مل گیا دو جس سیکرٹری سیشن ججز کی گریڈ بائیس میں ترقی سیشن جج اجاز حسین آوان اور پریزائیڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ تاہیر نواز خان شامل ادھر چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں پانچ پی ایس ایس افسران کی گریڈ بیس میں ترقی حافظ جانیس الرحمن شہنشاہ فیصل عظیم شفاعت علی زبیر وحید اور محمد اقبال شاہ سردن پیپلز پارٹی تنوبی پنجاب مخلوم سید احمد محمود سے علماء و مشاہ کے وفق کی ملاقات خواجہ ناصر الدین محمود پیر سید حسن آبدین شاہ عبدالکادر شاہین جمیل نورانی شامل سیلاب زدہ علاقوں میں امرادی کاروائیوں پر تبادلہ خیال کیا کیا آئی جی پنجاب حیصل شاہکار کا ایلیٹ ٹریننگ سینٹر بھیدیاں روڈ کا دھورہ جوانوں کی تربیتی بشکوں اور فائرنگ پیکٹس کا جائزہ لیا کمانڈنٹ ایلیٹ ٹریننگ کالیج کی سپیشلائز ٹریننگ کورسیز پر بیفن سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کی زیرے صدارت اجلاس ارس داتا دربار اور چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال اجلاس میں سید خورم عباس نکوی، قاسم علی قاسمی، علامہ شکلو رحمان ناصر شریک حافظ اوبیر ورک، مفتی عمران حنفی سمیت دیگر شخصیات بھی شریک تھی کنیڈین ہائی کمیشنر ونڈی گیل مور کا دھورہ گل برگ انسانی حقوق کی کارکن ہینا جیلانی سے ملاقات انسانی حقوق کی تنظیموں کے کردار سمیت دیگر امور پر بادلہ خیال کیا گیا سرویسیز ہسپتال کے شعبہ تھوریسیک سرجری کا عزاز جرمن یونیورسٹی کے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے آمد پہلے مرحلے میں پاکستانی نیاد ڈاکٹر نبیل خان ایک ہفتہ ٹریننگ دیں گے جرمنی سے مزید ڈاکٹر بھی آئیں گے جامعہ شرفیہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر احتمام کانفرنس مولانا محمد ناصر الدین خارکوانی مولانا مفتی محمد حسن مولانا فضل الرحیم شرفی حافظ اسد عبید کا کتاب جامعہ شرفیہ کے طلبار آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد میں شرکت پرائم منسٹر یوٹھ پروگرام کی رنگہ رنگ تقریب چاروں صوبوں کا ثقافتی رکھ سپیش کینیڈین ہائی کمیسٹر ونڈی گل مور کی خصوصی شرکت ہاکی کھیل کر وومن ٹرائلز کا آغاز کیا پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا سمیرہ ستار جعوید علی میمن سمیر دیگر شخصیات شریف پرائم منسٹر یوٹھ پروگرام کی رنگہ رنگ تقریب نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان کے وی بورڈ کے سیکیورٹی وفت کا اقضاف اسٹریڈیم کا دورہ پی سی بی حکام کی انتظامات پر ویفنگ سیکیورٹی وفت چیڈمن پی سی بی رمیز راجہ سمیلا نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر بھی لیکھا